اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو کے سافر میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حادر ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ہم سی ایس ایس کی ایک بہت ہی امپورٹل پروپرٹی دیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں پوزیشن تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ پلیلیسٹ ایکسیس نہیں کی تو جائیے اس پلیلیسٹ کو ایکسیس کر لیجئے کیونکہ اس کے اندر ہم ویڈیویٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ رہے ہیں تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیویٹ شروع کرتے ہیں تو فرینڈز آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پوزیشن پروپرٹی کے اندر کون کون سی ویلیوز دی گئی ہیں یہ دیکھنے کے بعد ہم چلیں گے اپنے وی ایس کورڈ میں اور وہاں پر جا کر اسے امپلیمنٹ کریں گے سب سے پہلی ہوتی ہے اسٹیٹک یہ ہمارے پاس اسٹیٹک بائی ڈیفارٹ ہوتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ایلیمنٹ ہوگا اس کی بائی ڈیفارٹ جو پوزیشن ہوگی وہ اسٹیٹک ہوگی اس کے بعد سیکنڈ ہے ریلیٹیف اور اس کے بعد تھرڈ ہے ایکسیلیوٹ اور اس کے بعد فورت ہے فکسٹ اور اس کے بعد فکسٹ ہے اسٹیکی تو فرنٹس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر پوزیشن کے کچھ ویلیوز ہیں اب سوچنے کے بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس ویلیوز کا فائدہ کیا ہوگا اس ویلیوز کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کوئی بھی ایلیمنٹ کو رائٹ لیفٹ توپ بوٹم موو کر سکتے ہیں اس بات کا خیال کیجئے گا کہ یا تو ہم اپنے ایلیمنٹ کو رائٹ مو کر سکتے ہیں یا لیفٹ مو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یا تو ہم اپنے element کو top move کر سکتے ہیں یا bottom move کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے element کو right بھی move کروا رہے ہیں اور left بھی move کروا رہے ہیں اس بات کے خیال کیجئے گا تو فرنڈز آئیے چلتے ہیں اپنے vs code میں اور وہاں پر ان ایک ایک values کو try کرتے ہیں تو فرنڈز ہم آ چکے ہیں اپنے vs code میں تو آئیے time waste کیب اگر سب سے پہلے ایک new file create کر لیتے ہیں تو ہم اسے name دے دیتے ہیں position.stml تو ہم نے ہاں پر اپنی baller plate بھی include کر لی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے page کا title change کر دیتے ہیں ہم یہاں پر کہتے ہیں position in css تو آئیے اس کے ساتھ ہم اپنا live server run کر لیتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے live server run کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے title چھوڑا ہے position in css تو آئیے اب ہم یہاں پر اس کے اندر سب سے پہلے تو style tag include کر لیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر red tag کے اندر style tag include کر لیا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر css supply کرنی ہے اس کے ساتھ اب ہم یہاں پر body take کے اندر سب سے پہلے تو div take create کریں گے اس کے بعد اب ہم یہاں پر div class دے دیتے ہیں container اس کے بعد اب ہم یہاں پر position کی property کو سمجھنے کے لئے کچھ boxes لیتے ہیں تو اب ہم یہاں پر سب سے پہلے تو five boxes لے لیتے ہیں تو ہم یہاں پر اسے کہتے ہیں div multiply by five جیسے ہم نے انٹر پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر five div create ہو چکی ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر اسے class دے دیتے ہیں class میں ہم اسے دیں گے box اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس class کو copy کریں گے سب سے پہلے تو اس کے بعد اب ہم یہاں پر ان تمام div کے اندر اسے کر دیتے ہیں paste اور اسی کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی یہ کام کر لیتے ہیں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ان تمام div کو class دی دی ہے box ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر ایک ایک div کے اندر کہہ دیتے ہیں box one اس کے بعد next div میں کہہ دیتے ہیں box two اور اس کے بعد third میں کہہ دیتے ہیں box three اس کے بعد fourth میں کہہ دیتے ہیں box four اور اسی طریقے سے fifth میں کہہ دیتے ہیں box five تو آئیے پیج میں چلتے ہیں تو جسے پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر text show us box one box two box three box four box five تو friends آئیے سب سے پہلے تو ہم اسے بنا دیتے ہیں boxes boxes بنانے کے لئے ہم اس کے اوپر apply کریں گے css تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہماری parent class ہے جسے ہم نے کہا ایک container اس کے میں کچھ css apply کر دیتے ہیں ہم یہاں پر کہتے ہیں dot container اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر سب سے پہلے تو اسے دے دیتے ہیں border تو ہم یہاں پر اسے border دیں گے two pixel solid red تو آئیے پیج میں چلتے ہیں تو آئیے پیج میں چلتے ہیں تو آئیے تھنگ ہم نے یہاں پر کوئی mistake کر دی ہے آئیے چیک کرتے ہیں آئیے تھنگ ہم نے container کی spelling color type کی ہے تو ہم یہاں پر اسے کر دیتے ہیں copy اور یہاں پر اسے کر دیتے ہیں آئیے پیج میں چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر border apply ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے اب ہم اپنے اس container کو hide بھی دے دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے tap کیا ہے height اس کے بعد اب ہم اسے hide دے دیتے ہیں five hundred pixel تو آئیے پیج میں چلتے ہیں تو جیسے ہی پیج میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر container class کی hide bin clue ہو چکی ہے تو friends آئیے اب ہم یہاں پر تھوڑا ان boxes کے اوپر کام کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر اسے target کریں گے اس box نام کی class کے تھو تو ہم یہاں پر کہتے ہیں dot box تو اس کے لئے اب ہم یہاں پر ساب سے پہلے تو border اپلائے کریں گے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں border کے بعد ہم کہتے ہیں two pixel solid green ہم نے ё پر two pixel solid green color کا border اپلائے کڑ لیا ہے آئیے page میں چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر two pixel solid green color کا border اپلائے ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پر width اور height بھی دے دیتے ہیں تو ہم یہاں پر ěس کی width set کر دیتے ہیں 70 pixels اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس کی ہائٹ دے دیتے ہیں سیونٹی پکسل تو آئیے پیج میں چلتے ہیں جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ان بوکسز کی ویٹھ اور ہائٹ بھی سٹ ہو چکی ہے تو فرنٹس اب ہمیں یہاں پر ان تمام بوکسز کو ایک لائن کے اندر ڈسپلے کروانا ہے تو ہم اس کے لئے اپلائے کریں گے ڈسپلے ان لائن بلوک کی پروپرٹی یہ ہم نے اپنی پریویس ان لائن میں بھی دیکھی تھی تو آئیے اب ہم یہاں پر ڈسپلے ان لائن بلوک کی پروپرٹی اپلائے کر دیتے ہیں تو آئیے پیج میں چلتے ہیں جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر تمام بوکسز ایک لائن کے لئے شوڑے ہیں اس کے ساتھ سے اب ہم یہاں پر ان بوکسز کے اندر مارجن بھی ایٹ کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کے اندر مارجن دیں گے تھری پکسل کا تو آئیے پیج میں چلتے ہیں جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر تھری پکسل کا مارجن اپلائے ہو چکا ہے تو پریس آئیے اب ہم پوزیشن کے پروپرٹی کے اندر سب سے پہلی ویلیو دیکھ لیتے ہیں ریلیٹیف تو ریلیٹیف کی پروپرٹی دیکھنے کے لئے ہم اپنے بوکس تھری کو آئی ڈی دے دیتے ہیں ہم اسے آئی ڈی میں کہتے ہیں تھری ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اوپر ریلیٹیف کی پروپرٹی اپلائے کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پر بوکس تھری کو ٹارگیٹ کریں گے اس آئی ڈی کے تھلو تو ہم یہاں پر کہتے ہیں ہیش تھری اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اسے کہتے ہیں پوزیشن پوزیشن کے اندر ہم سیٹ کر دیتے ہیں ریلیٹیف ٹھیک ہے تو آئیے پیج میں چلتے ہیں تو جیسے ہی پیج میں آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چنجی نہیں آئی ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ ہم پوزیشن کی پروپرٹی کی مدد سے اپنی کسی بھی ایلیمنٹ کو رائٹ، لیفٹ، ٹوپ یا بوٹم موف کر سکتے ہیں تو آئیے اب ہم یہاں پر رائٹ موف کر لیتے ہیں اسے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں رائٹ اور اب ہم یہاں پر اسے رائٹ سے کر دیتے ہیں ٹین پکسل تو آئیے پیج میں چلتے ہیں جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر بوکس تھی بوکس ٹو کے ساتھ چھپر گیا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر کر دیتے ہیں ٹاپ ہم یہاں پر ٹاپ سے اسے کر دیتے ہیں ٹھسٹین پکسل تو آئیے پیج میں چلتے ہیں جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ٹاپ سے ٹھسٹین پکسل کا گپ آ چکا ہے تو فرنڈس اس طریقے سے ہم ریلیٹیو کی پروپرٹی اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنڈس آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ جو box 3 ہے یہ یہاں پر جو اس کی actual position اس کے مطابق ہی اپنی position کو change کر آئیسے relative کے case میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کسی بھی element کی actual position ہوگی وہ اس کے مطابق ہی اپنی position کو change کرے گا تو فرنڈس یہ تھی ہماری relative property تو آئیے بھم absolute property دیکھ لیتے ہیں تو فرنڈس absolute کے case میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی element ہوتا ہے وہ اپنے parent class کے مطابق اپنی position کو change کرتا ہے کس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر اس کی parent class کونسی ہے container class تو اس کے مطابق یہ اپنی position کو change کرے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پر box 3 ہے ہم اس کے اندر position absolute apply کریں تو اس سے کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا box 3 ہے وہ جو ہمارا یہاں پر container ہے اس کے مطابق اپنی position کو change کرے گا تو آئیے یہاں پر apply کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں پر position میں کہہ دیتے ہیں absolute اس کے بعد اب ہم یہاں پر اسے left سے space دیں گے 35 پکسل کا اور اسی طریقے سے اب ہم یہاں پر اسے top سے دیں گے 50 پکسل کا تو آئیے پیج میں چلتے ہیں تو جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے box 3 کا left side سے 35 پکسل کا space آ چکا ہے اور اسی طریقے سے top سے 50 پکسل کا space آ چکا ہے اس طریقے سے جو ہمارا یہاں پر box 3 ہے اس نے اپنے parent class کے مطابق اپنی position کو change کیا ہے تو friends یہ تھی ہماری absolute property تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں fixed property تو friends آپ کو fixed کے name سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں ہوتا کیا ہے اس میں basically ہمارے پاس کوئی بھی element ہوتا ہے اس کی position fixed ہو جاتی ہے کس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہاں پر جو box 5 ہے اس کے اوپر میں fixed کی property اپلائے کروں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر جو box 3 کے اوپر CSS اپلائے کی ہے اسے کر دیتا ہوں comment down ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر اپنے box 5 کو id دے دیتا ہوں میں اسے id میں کہہ دیتا ہوں 5 اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کے اوپر fixed کی property اپلائے کروں گا تو میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں hash 5 اور اس کے بعد میں یہاں پر اسے کر دیتا ہوں position position میں میں set کر دیتا ہوں fixed اس کے بعد میں یہاں پر اسے fixed کر دیتا ہوں top سے تو میں یہاں پر top میں کہتا ہوں 15 pixels تو آئیے پیج میں چلتے ہیں جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی چینجن نہیں آئی یہاں پر تھوڑا سا ٹوپ سے تھوڑا 50 پیسل کا گپ آ چکا ہے فکس کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہاں پر جو ہمارا پیلنٹ کلاس ہے اس کی تھوڑی ہائٹ کو زیادہ انکریز کرنا پڑے گا تو میں یہاں پر اس کی ہائٹ کو کر دیتا ہوں 5000 پکسل ٹھیک ہے تو آئیے پیج میں چلتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں پیج میں تو ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارا پیلنٹ کلاس ہے اس کی ہائٹ بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے تو فرنڈز میں جیسے ہی یہاں پر سکرولڈ آٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بوکس 5 کی پوزیشن فکسٹ ہے باقی جو بوکسز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر رہ جا رہے ہیں لیکن جو ہمارا بوکس 5 ہے وہ ہمارے پاس ایک جگہ فکسٹ ہو چکا ہے تو فرنڈز یہ ہے ہماری فکسٹ کی پروپرٹی تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹکی کی پروپرٹی اس ٹکی کے کیس میں ہم یہاں پر جو ہمارا بوکس 5 ہے اس کے اوپر ہم فکسٹ کی جگہ پلائے کر دیتے ہیں اس ٹکی تو آئیے پیج میں چلتے ہیں جیسے ہی پیج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر اس کی پوزیشن سیم ہے تو جیسے ہم یہاں پر سکرول ڈاؤن کرنے تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس یہاں پر ٹوپ سے 15 پکسل کا گے پا رہا ہے تو فرنڈس یہ ہوتی ہے ہماری اسٹکی کی پروپرٹی تو فرنڈس یہ ہماری آج کے ویڈیو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ جائی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور بیل کا ایکن پر لازمی ٹلک کیجئے گا تھنکیو فر واشنگ دیسی ڈیو فلیٹس بائی بائی